نحمد و نسلی و نسلیم و نسلیم و علی رسوله الکریم اما بعد محترم معذر سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج یہ ایک نئی ویڈیو ہے آج کس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر کسی بھی چیز کو بوسہ دینے یا کسی بھی چیز کا بوسہ لینے یا کسی کو بوسہ دینے کی تعبیر بیان کریں گے کہ اس کا کوئی بوسہ لیتا ہے یا یہ کسی کا بوسہ لیتا ہے کسی کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھتا ہے چومتے ہوئے دیکھتا ہے کس کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں جس شخص نے خواب میں کسی بھی چیز کو بوسہ دیا تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کی ضرورت پوری ہوگی اور یہ دشمنوں پر فتحیاب ہوگا دشمنوں پر کامیاب ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی آدمی کو بوسا دے رہا ہے اور شہوت کے ساتھ اس سے مل رہا ہے بوری نیت کے ساتھ اس سے ملاب کر رہا ہے اور اس کے ساتھ سو بھی رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا اس کی زندگی کے جو ٹارگٹ ہیں وہ ٹارگٹ پورے ہوں گے یہ اپنے گولز کو اچیوز کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی کو بوسہ دیا اور شہوت کے ساتھ دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بھلائی حاصل کرے گا اس آدمی سے جس کو اس نے بوسہ دیا ہے یعنی اس کا کوئی احسان اٹھائے گا یا اس سے کوچھ سیکھے گا سکھائے گا کوئی خونہ حاصل کرے گا اور اگر بوسہ بغیر کسی شہوت کے بغیر کسی خواہش نفسانی کے دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس سے کوئی اس کو فیدہ حاصل نہیں ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کہ اس نے کسی بچے کو بوسہ دیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اور اس بچے کا والد آپس میں دوست ہے ان کے آپس میں دوستی اور محبت ہیں اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی لڑکی کو بوسہ دیا کسی خاتون کو بوسہ دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس لڑکی اور جس خاتون کو اس نے بوسہ دیا ہے اس کے باپ سے تعلق اور محبت اور دوستی کی علامت و نشانی ہیں اور اگر کسی شادی شدہ عورت کو بوسا دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے خواند کے ساتھ دوستے اور تعلق ہونے کے نشانی ہیں اسی طرح اگر کسی آدمی نے وقت کے حاکم بادشاہ رئیس وزیر کسی افسر کو بوسا دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اس آدمی کی جگہ پر آئے گا اس کے انتقال کے بعد اس کا نائب بنے گا اور اگر قاضی کو بوسا دے خواب میں جج کو دے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس کا فیصلہ قبول کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا استاذ شیخ مربی باپ ماں کوئی بڑا اس کو بوسہ دے رہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جن جن کو یہ دیکھ رہا ہے خواب میں انہی سے یہ فیض اور فیدہ اور نفع حاصل کرے گا اسی طرح اگر کسی باپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو جو بالغ ہے بڑا ہے بڑی عمر کے بیٹے کو بوسہ دے رہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے نفع حاصل کرے گا یا بیٹا اس سے نفع حاصل کرے گا اسی طرح اگر باپ نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا اور شہوت کے ساتھ دیا اس میں بری خواہش آ رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ باپ جو مال جمع کر چکے ہیں وہ سارا اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہے اور ان قریب اپنے بیٹے کو دے دے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے اس کی دونوں آنکھوں پہ بوسہ دیا ہے دونوں آنکھوں پہ کوئی بوسہ دے رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اس کی شادی ہو جائے گی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے محبوب کو ماشوق کو اپنے گرل فرنڈ یا بیسٹ فرنڈ یا بوائی فرنڈ جو بھی جس کا ہو اگر اس کو کسی نے ہنٹو پہ بوسہ دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو مال و دولت اور دنیا ملے گی اسی طرح اگر رخصاروں پر بوسہ دے تب بھی تعبیر یہی ہے کہ اس کو پیسے ملیں گے مال و دولت ملے گی اور اس کو کوئی روپیہ ریال یا درم دینار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کرنسی کے شکل میں اس کو چیز ملے گی اسی طرح اگر کسی عالم دین نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کسی لڑکی کو بوسہ دے رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اور اگر وہ دنیا کی چاہت رکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو دنیا ملے گی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے اللہ کے دائیں ہاتھ ہے اور اس کو بوسہ دے رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی حج کرے گا اور وہاں جا کر حجرِ اس وقت کو بوسہ بھی دے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اللہ کو بوسا دیتے ہوئے دیکھے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کہاں بوسا دیا ہے اور اللہ کو اس نے بوسا دیا پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے آمار اللہ کہاں قبول ہو رہے ہیں اور یہ اس کے نیک و کار اور بزرگ ہونے کے علامت و نشانی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی زانیاں عورت کو بوسا دیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بیوہ عورت سے نکاح کرے گا اور اس سے اس کو مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی خیر اور بھلائی بھی حاصل ہوگی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی مرے ہوئے اپنے عزیز کو بوسا دیا قریبی دوست اور اشتدال کو بوسا دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے یہ نفع بھی اٹھائے گا اس کے چھوڑے ہوئے علم سے نفع بھی اٹھائے گا اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں کسی ایسے آدمی کو بوسا دیا جس کو وہ جانتا نہیں ہے انجان آدمی کو بوسا دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ سے مال ملے گا جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوگی اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مردہ اس کو بوسا دے رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ مرے ہوئے شخص کا کوئی مال ہے تو وہاں سے اس کو فیدہ ملے گا یا اس کے بیٹے کی طرف سے اس کو فیدہ ملے گا کوئی دنیا اور دولت ملے گی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی مردہ کو بوسا دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب یہ فوت ہونے والا ہے انتقال کرنے والا ہے آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمیٹس بارکس میں خواب لکھیں ہم انشاءاللہ والعزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے لیکن جاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں اے ٹو زیڈ علیو سے لے کر جاد تک یہ خواب مختصر الفاظ میں مکمل لکھیں تاکہ ہم آپ کو تعبیریں مکمل دے سکیں ساتھ میں یہ بھی لکھیں کہ آپ مرد ہیں یا عورت شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ آپ کے تعلیم سلاحی تحسیت کیا ہے کیونکہ انجزوں کے مختلف ہونے سے تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں